اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو فوڈ فن اینڈ لائف آج کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ایک نیو ویلوگ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کل جیسے لاہور میں ہو رہے تھے پاک پاکستان اور انگلینڈ کے میچز تو ہم یہ تھے کذافیس سٹیڈیم میں ان کا فورت میچ دیکھنے کے لیے وہ دیکھنے کے لیے یہ تھے اور کافی اچھا ایکسپیرینس تھا ٹی وی پہ تو اکثر میچ دیکھے ہیں لائف میچ کے دوران کیا ہوتا ہے ٹی وی پہ تو آپ کو فٹیج نظر آتی ہے لیکن لائف کون کون سی چیزیں بہائنڈ دا سین ہوتی ہیں کیمرہ کے پیچھے کیا گیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ آپ لوگ اس میں انجوئے کر سکتے ہیں تو آپ ویڈیو شروع کرتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ابھی ٹیمز گراؤنڈ میں جا رہی ہیں اور کیمرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں ان کے کیم گراؤنڈ میں پورا گھومتا ہے اور ابھی پاکستان بیٹنگ کرنے جا رہا تھا اور پاکستان کی بیٹنگ آپ کو تو بتے ہی ہوگا اس میچ کا کیا ریزلٹ نکلا لیکن چلیں ابھی ایسی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے بیٹنگ تو پھر بھی ٹھیک ہی تھی پاکستان کی لیکن باولنگ تو بلکل ہی فلاپ تھی یہ دیکھیں یہ کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جیسے جیسے آورز جا رہے تھے مطلب پاور پلے فلس سکس آور میں تو پاکستان نے بہت برا کھیلا تھا وہی آور تھے جس میں پاکستان نے اپنا سکور اچھا کرنا تھا لیکن اسی پاور پلے میں ہی انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دی جس کے وجہ سے آگے بھی میچ میں یہ اچھا پرفارمنس نہیں کر پائے اچھی بیٹنگ تھی بابر عظم کی لیکن اچھی بیٹنگ تھی اچھا سکور تھا لیکن وہ سکور ٹیم نہیں بنا سکی جو کہ پاکستان کو چاہیے تھا جیتنے کے لیے باقی جیسے کافی عرصے کے بعد انٹرنیشنل ٹیم نے سترہ سال بعد انگلینڈ نے وزیٹ کیا ہے پاکستان کو تو یہ بھی ایک کافی اچھی 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 بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل میچ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکستان کے حالات بہتر رکھیں اور پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں اور لوگ انجوائے کرتے رہیں اور دیکھیں کتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں پورا سٹیڈیم بھرا ہوا ہے اور بہت جوشو کروش تھا لوگوں میں اور ہر چیز تو گیم کا حصہ ہے لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں لوگوں کی کتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کتنا زیادہ ان کو اپنی ٹیم کے جیتنے کا انتظار ہوتا ہے اور جیسے جیسے ٹیم اینڈ پہ میچ جائے گا آپ چیک کریں گے جب کوئی امید نہیں رہے گی تو سٹیڈیم خالی ہونا شروع ہو جائے گا ادھر ریسکیو کے ٹیم میں بیٹھی ہیں اور ساتھ کیمرامین سارے بیٹھے ہیں موسیقی پاکستان کے بیس آور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بریک ہوگی کچھ ٹائم کے لیے دس پندرہ منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اور اس ٹائم کے اندر دونوں ٹیم میں وارم اپ ہوتی ہیں پانی وغیرہ پیتی ہیں ریسٹ کرتی ہیں جو لوگ باولنگ کر کے آئے ہیں وہ سارے اور باقی نیکسٹ پلائننگ کرتے ہیں سکور کے حساب سے کہ نیکسٹ کیا ان کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے دونوں ٹیمز آپس میں سارے پلیئرز اپنے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکسشنز وغیرہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں بہت اچھی جگہ ملی تھی ایک جگہ پہ پاکستانی ٹیم لیفٹ پہ بیٹھی ہے اور رائٹ پہ انگلینڈ کے پلیئرز بیٹھے تھے تو یہ ساری چیزیں لائف دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے اور جگہ بھی کافی اچھی ہمیں ملی تھی کیونکہ بالکل سامنے میچ بھی صحیح نظر آرہا تھا صحیح انگل تھا اور جدر ٹیمز وغیرہ بیٹھی تھی سارا کچھ اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز ہم آسانی سے دیکھ سکتے تھے تو یہ کافی اچھی فیلنگ ہوتی آپ لوگوں کو بھی کبھی موقع ملے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے ایکسپلور کرنی چاہیے چیزیں جیسے کہ گھر میں تو ٹی وی پہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں میچ لیکن جو پلی گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے شور وغیرہ تو ہوتا ہے شور بہت ہوتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے تبھی کچھ نیا بندہ ایکسپلور کرتا ہے تو اب انگلینڈ کی ٹیم کی بیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ انہوں نے تنی زبردست بیٹنگ کی تھی کہ میرا ویڈیو بنانے کو بھی زیادہ دل نہیں کیا چوکے پہ چوکا چھکے پہ چھکا تو بس سٹیڈیم میں بھی کافی خاموشی چھا گئی تھی اور دل ٹوٹنے لگے تھے پاکستانیوں کے اور کیونکہ پاکستان کے لیے تو دکھو رہا تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم بھی کافی اچھا کھیل رہی تھی اور نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اور کافی جلدی سکور اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا اور بہت اچھی بیٹنگ کے بعد انگلینڈ کی پاکستانی لوگ بھی گھروں کو جانے لگے تھے اور سٹیڈیم کافی آتا خالی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ لوگوں کو ریزلٹ تو پتا چالی چکا تھا کہ پاکستان ہارنے لگا ہے تو گیم میں ہار جی تو ہوتی رہتی ہے لیکن دکھ تو ہوتا ہے لوگ اتنے جوشو خروش سے آئے تھے اپنی ٹیم کو جیتنا دیکھنا ہارے کو اچھا لگتا ہے بھی انگلینڈ کی ٹیم جیت چکی ہے اور کافی ان کی ٹیم کے خوش تھی اور آج یہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اچھا میچ تھا اور اس ٹائم پہ تو امید تھی کہ شاید پاکستان فائنل میں جیت جائے کیونکہ دو دو میچز سے برابری ہو چکی تھی دو میچ پاکستان نے جیتے تھے دو ہی انگلینڈ میں جیتے تھے تو سنڈے کو جو ہوا تھا فائنل اس کے لیے تو کافی لوگ ایکسائٹمنٹ کافی لوگوں کو تھی کافی ایکسائٹڈ تھے کہ شاید یہ میچ جیتے ہیں پاکستان لیکن ایسا بھی پوسیبل نہیں ہوا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم جیت سکتے ہیں کافی جو اپنی ٹیم کی گلتیاں ہیں ان کو صدہار نہیں چاہیے اور اپنی گلتیوں کو مانیں گے اور نیکسٹ میچ میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں جو نیوزی لیڈ کے ساتھ ان کی سیریز سٹارٹ ہونے جاری ہے تو امید کتی آپ نے کافی انجوائی کیا ہوگا اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہے تو پھر لائک تو بنتا ہے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور چینل پہ نیو ہے اگر تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ کافی لوگ تو ویڈیو ووچ کرتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو تو ووچ کرنے والے کافی لوگ ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح آپ کو ڈیفرنٹ نیو ویڈیو بھی ملتی رہے گی اچھی اچھی کیونکہ جیسے اپریسییشن ملتی ہے بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے آپ کے لائک سا آپ کے سبسکرپشن جن سے ہیں اسی سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ابھی میچ ختم ہو چکا ہے اور ہم بھی جانے ہوتا ہے لیکن ابھی کپلی رات بھی ہو چکی تھی اور پاکستان بھی نہیں جیتا تو بس انگلینڈ کے ٹیم جیت کی ہے سبن کو مبارک دے رہے ہیں کمگریجلیشن پلو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم بھی جانے والے ہیں ٹیم ہمارے دیکھیں جا رہی ہے ابھی انگی لاس پہ سیرمنی ہو رہی تھی جس کے مین آف دو میچ اور وہ جو کافی پرائزز ملتے ہیں ٹروفی ملے گی پرائزز ملے گی لیکن ہم لوگ ابھی در سے اللہ حافظ کہیں گے سٹیڈیم کو اور آپ لوگوں کو بھی اللہ حافظ کہیں گے امید جیتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی یا تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس اور دیکھیں لوگ کیسے پریشان ہیں اور کافی خوش تھے لوگ جب آئے تھے اور واپسی پہ بہت ہی چپ چپ سے لوگ نظر آئے ہیں جاتے ہوئے تو ابھی ہم اپنے گھر کی طرف چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا